کریٹیکل تھنکنگ با مقصد سوچنا آج میں آپ لوگوں سے اس کے بارے میں بات کروں گا کہ کریٹیکل تھنکنگ یہ کیا ہوتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے یہ ضروری کیوں ہوتی ہے زندگی سے اس کا کیا تعلق ہے اب یہاں تک کہ اس کی بات ہے تو سب سے پہلے جب بھی کوئی انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے جو پولیٹیکل نظام ہے وہ موجود ہوتا ہے ایک کوئی محشت کا جو نظام ہے وہ موجود ہوتے ہیں نامز ہوتی ہیں ویلیوز موجود ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو وہاں پر مذہب کا ایک نظام موجود ہوتا ہے محشت کے نظام موجود ہوتے ہیں انسان کے پیدا ہونے سے پہلے پورے کے پوری سوسائٹی کا وجود پہلے سے موجود ہوتا ہے تو جب یہ ہومن بینگ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کا دماغ سوچنے لگے تو جب یہ سوچنے لگتا ہے تو پھر یہ مختلف طرح کے سوال اٹھاتا ہے اور جب یہ سوال کس طرح کے اٹھاتا ہے کہ یہ زندگی کیا ہے میں یہاں کیوں آیا ہوں میرے آنے کا یا مقصد کیا ہے یا اسے جانے کا جو جب اب جائیں گے تو اس کے بعد بھی کوئی دنیا ہے یا نہیں یا جب بھی جو کچھ بھی وہ دیکھتا ہے اپنے گرد ابزار کرتا ہے مشہدہ کرتا ہے ان پر جب وہ سوال اٹھانا شروع کرتا ہے یعنی جب آپ یا کوئی بھی انسان خود سے سوال کرتا ہے زندگی کے بارے میں دنیا کے بارے میں مختلف جو نظام دیئے گئے ہیں ان کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں جس سوالات آتے ہیں اسی کو کہتے ہیں کہ یہ تھنکنگ ہوتی ہے اب یہ تو ہوگی تھنکنگ اب دوسری طرف ہم آئیں گے تو وہ ہوگی جس کو ہم کہتے ہیں کرٹیکل تھنکنگ جو ہوتی ہے یہ جو ہے اگر ہم آئنسائن سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ امیجینیشن جو ہوتی ہے وہ دنیا کی سب سے اہم چیز ہوتی ہے بلکہ وہ کہتا ہے کہ یہ نالج سے بھی بہت زیادہ اہم ہوتی ہے اور کسی بھی بندے کو گریٹ کیا بناتا ہے اس کو بھی بندہ اس کو جو عظیم جو گریٹ کوئی چیز بناتی ہے وہ اس کا سوچنے کا انداز ہوتا ہے وہ اس کی سوچ ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ گریٹ بند ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سوچنے کی بھی اہمیت ہے یعنی تھنکنگ کی بھی اہمیت ہے ہے اب یہ critical thinking یہ دو چیزوں کا combination ہے کہ جب آپ سوال اٹھانا شروع کرتے ہیں تو اس کا مدبہ آپ thinking کہا رہے ہیں تو critical thinking کیا ہوتا ہے کہ یعنی یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جس میں آپ clearly سوچتے ہیں rationally mean اقلی طور پر آپ کو سوچتے ہیں logic کو لے کے سوچتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کس چیز کو مانا جائے کس چیز کو چھوڑا جائے کس چیز پر believe کیا جائے کس چیز پر believe نہ کیا جائے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو اسی کو کہتے ہیں critical thinking اب critical thinking جو ہے یہ تنقید نہیں ہوتی یعنی آپ نے لوگوں پر نظام پر society پر آپ نے criticism تنقید نہیں کرنی ہوتی تنقید negative ہوتی ہے اور نہیں آپ نے ان کی complaining کرنی ہوتی ہے complaining attitude جو ہوتا ہے وہ بھی غلط ہوتا ہے اب یہ critical thinking جو ہے یہ زندگی سے related ہوتی ہے کہ اپنے زندگی کو سمجھنا ہے اس کو analyze کرنا ہے اور چیزوں کے کسی بھی اس کے مقصد حیات تک یا آپ نے اپنی زندگی کے لیے جو چیزوں کو evaluate کر کے کسی ایک final decision تک پہنچنا ہوتا ہے اس کو critical thinking کہتے ہیں اب thinking آپ کی دو ترقی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے جس کو اب کہتے ہیں creative thinking creative thinking وہ ہوتی ہے جس میں آپ کے ideas آتے ہیں اور human یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو brain ہے یعنی اگر ہم brain کو تقسیم کریں تو یہ اس کے دو ایسے بنتے ہیں ایک right hemisphere ہے ایک left hemisphere ہے تو شاید یہ جو right brain ہے right part ہے brain کا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں creative thinking ہوتی ہے اس میں ideas ہوتے ہیں چونکہ انسان سوچتا ہے اس کے ذہن میں ideas آتے ہیں اس پوری کائنات میں کوئی بھی ideas کے ذہن میں آ سکتا ہے دوسری طرف ہم move کریں تو وہ ہے آپ کی critical thinking اب critical thinking جو ہے یہ شاید left brain کا part ہوتا ہے لیکن یہ analytical ہوتی ہے بہت زیادہ اس میں analyze کیا جاتا ہے چیزوں کو اب یہ دو طرح کی چیزوں کو ہم نے لے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے کہ پہلے تو creative thinking ہوگی ideas آئیں گے پھر آپ اس کو critically جب analyze کریں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں critical thinking انگلز کو کہا جاتا ہے اور جتنی بھی یہ آپ اس دنیا میں جتنی بھی تعلیم دی جا رہی ہے جس ملک میں بھی دی جا رہی ہے سکول کے وہ level پر ہے کالج کے level پر ہے یا university کے level پر ہے یا جو ہم society میں عام لوگوں سے سیکھتے ہیں ہر وقت چیزوں سے کتابوں سے خود سیکھتے ہیں وہ سارے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام انسانوں کو یا جو لوگوں چیزیں سیکھ رہے ہیں ان کو critical thinker بنایا جائے ان کے اندر critical thinking کی جو ability ہے اس کو develop کیا جائے اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ساری زندگی علم پڑھتے رہتے ہیں کتابیں پڑھتے رہتے ہیں بہت زیادہ لیکن جب ان کی زندگی کا آخری ایک حصہ آتا ہے تو وہاں ان کو پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے سب کچھ سیکھا ہے سوائے اس کے کہ thinking کیسے کرتے ہیں think کیا کرنا اور سوچنا کیسے ہوتا ہے تو یہ اب اسی کو critical thinking کہتے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہوتی ہے آپ نے یا آپ کو کسی بھی situation کا expected situation کا یا unexpected situation کا آپ کو سامنا کرنا پڑ جا رہا ہے پڑھ رہا ہے تو اس دوران آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے ان کو کیسے کیسے analyze کرنا ہوتا ہے کیسے decision لینا ہوتا ہے تو اسی کو کہتے ہیں critical thinking اور ہمیں یہ فلسفل بتاتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں ہر لمحہ ایک انتخاب کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم جو اپنے اندر ایک گفتگوک آ رہے ہوتے ہیں وہ ہماری تقریباً 95% ہوتی ہے جو ہم لوگوں سے کرتے ہیں وہ 5% ہوتی ہے تو وہ جو ہماری اندر چال رہی ہوتی ہے وہ ہی انتخاب ہوتے ہم کہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوتے ہیں اور وہیں thinking ہوتی ہے وہیں پر critical thinking بھی ہوتی ہے اور اسی کو جب ہم جو پانچ فیصد آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ ہی اصل میں ہے اس کے پیچھے جو چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں وہ آپ کی 95% ہوتی ہیں اب اس کو practice کیسے آپ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے کہ ایک تو careful thinking سب سے پہلی بات ہے کہ critical اگر آپ نے thinker بننا ہے تو do critical do careful thinking جنہیں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے سوچنے سے پہلے سوچنا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے بولنے سے پہلے سوچنا کچھ کام کرنے سے پہلے سوچنا ایک ہوتا ہے سوچنے سے پہلے سوچنا کہ میں نے کیا سوچنا ہے کیا نہیں سوچنا اپنے اس بات کو filter کرنا ہوتا ہے اپنے دماغ کے اندر چونکہ جب آپ دنیا میں رہتے ہیں تو آپ کو چاروں طرف سے information آ رہی ہے اس میں اچھی بھی ہوتی ہے بولی بھی ہوتی ہے ہر طرح کی آج دھیر ساری information ہے اس میں سے کونسی information آپ کے لیے practical ہے کونسی آپ کی critical thinking کو بڑھائے گی enhance کرے گی اس لیے اس کو نا careful thinking کرنی ہوتی ہے اور اگر کوئی careful thinking کے بعد آپ نے جو کچھ لیا ہے جو بات سوچی ہے اس کو آپ نے analyze کرنا ہوتا ہے اس کا ایک تجزیہ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد اس کو evaluate کرنا ہوتا ہے evaluate کہ یہ کیسا ہے یہ کیوں ہے یہ کب سے ہے یعنی اب جب آپ کسی چیز کے بارے میں why how when where اور what یہ چیزیں جب سوچتے ہیں تو آپ critical thinker بنتے ہیں اس کو evaluation کہتے ہیں پھر آپ نے logic کا منطقی ان کو ایسے imaginary صرف نہیں خیالی طور پر نہیں emotionally نہیں mentally اس نے logic reason use کرنی ہوتی ہے اس کو کہ آیا یہ جو بات ہے جس پر میں سوچ رہا ہوں یہ valid بھی ہے یا نہیں ہے پھر اس کی جو truthful nice ہے اس کو check کرنا ہوتا ہے کہ آیا یہ fact ہے یا just یہ ایک بات ہے پھر اس کے بعد جو بات آتی آخر میں وہ ہوتا ہے کہ آپ کی practical application ہم کسی کی چیز کے بارے میں کوئی جو اپنے فیصلہ لینا ہوتا ہے تو وہ تب جا کے آپ اس کو مکمل طور پر practical کر سکتے ہیں زندگی میں جب آپ اس کو سب سے پہلے careful thinker کریں گے پھر analyze کریں گے اس بات کو مسئلے کو پھر اس کو evaluate کریں گے پھر اس کو logically جو ہے وہ سوچتے ہیں پھر اس کو truthfulness کو سمجھتے ہیں اور اس کے بعد اب جو ایک careful thinker ہوتا ہے یا جس کو آپ critical thinker کہتے ہیں اس کے اندر خوبیاں کیا ہوتی ہیں سب سے پہلے تو وہ rational ہوتا ہے اور یہ یاد رکھے گا کہ ہمیشہ جو فیصلہ کریں وہ عقل سے کریں ہمیشہ جو گفتگو کریں وہ عقل سے کریں چونکہ جذبات سے کیا ہوا فیصلہ اور جذبات سے کیا ہوا گفتگو اس کی عمر بہت کام ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو rational ہونا چاہیے logical ہونا چاہیے یعنی ایسی بات اس کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ چیزوں کو یوں جج کرے کہ پتہ لگے کہ نہیں یہ واقعہ ہی ایسے ہے پھر جو بندہ critical thinker وہ ہوتا ہے کہ ایک تو rational ہوتا ہے دوسرا وہ دوسرے عام لوگوں سے کچھ تھوڑا سا زیادہ جا کے سوچتا ہے وہ یعنی ان کی طرح نہیں سوچ ہوتی اس کی کچھ آگے جا کے سوچتا ہے کچھ different سوچتا ہے چیزوں کو یعنی ان سے اس کے سامنے جب ایک چیز پیش کی جاتی ہے تو یہ بھی سوچتا ہے کہ اگر یہ اس کی dimension ہے تو یہ والی dimension بھی اس کی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ وہ open minded ہوتا ہے کیونکہ education کے بارے میں جیسے کہا جاتا ہے کہ it is filling off an empty mind with an open one تو open minded ہوتا ہے open minded جو ہوتا ہے وہ جو اس سے مختلف رائے ہوتی ہے اس کی اپنی جو politics کی رائے ہے جو اس کی religion کی رائے ہے جو اس کی محشت کی رائے ہے جو اس کی نامز اور values کی رائے ہے جو morality کی رائے ہے اس کو لگتا ہے کہ ایسے بندے کو لگتا ہے کہ دوسری لوگ اس کے مخالف نہیں ہیں وہ اس سے صرف مختلف سوچتے ہیں تو جس بندے کو یہ بات سمجھا جاتے ہیں وہ ہی اصل میں critical thinker ہوتا ہے open minded ہوتا ہے پھر وہ سوال پوچھتا ہے اور اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اس نے سوال جو ہے اچھے طریقے سے صورت طریقے سے سوال کرنا یہ آدھا علم ہوتا ہے سوال یعنی صحیح question پوچھنا اور صحیح وقت پوچھنا اور پھر وہ کسی چیز کو for the time being نہیں لینا کہ اس کو فائدہ لینا ہے use کرنا اور چھوڑ دینا ہے پھر وہ conclusion کی طرف پھر دم سے بندہ نہیں چلا جاتا وہ logical process سے گزر کے چلا جاتا ہے پھر وہ جو ایک society کے اندر fallacies پائی جاتی ہیں کچھ چیزیں جو چلتی رہتی ہیں political challenges آتے ہیں culturally آتے ہیں موظبی طور پر آتے ہیں سماجی طور پر آتے ہیں تو وہ ان سب کو قبول کرتا ہے اب یہ جو جتنے بھی اس دنیا میں جو آپ کی thinking ہے تو اس میں دو طرح کی پائی جاتی ہے approach ایک اترین سکر ہم sponge approach کہتے ہیں sponge approach میں جیسے ایسے foam up سمجھ لیں جو پانی کو جذب کا لیتی ہے تو یہ اس approach کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگوں کی طرح سوچنا جیسے سارے لوگ سوچ رہی ہوتے ہیں آپ نے بھی ویسے ہی ان کی طرح ہی سوچنا شروع کر دیا ان کی طرح ہی آپ behave کرنا شروع کر دیا آپ کا attitude ان کا ہو گیا رویہ ان کی طرح ہو گیا تو یہ ہوتا ہے عام لوگوں کی طرح سوچ رہا ہے ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں panning for gold approach اس approach کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے differently سوچنا ہے آپ نے پہلے تو سوال کرنا سوچنا ہے سوال کرنے کے بعد آپ نے careful thinking کرنی ہے analyze کرنا ہے evaluate کرنا ہے logically valid بات کرنی ہے اور پھر conclusion پر practically آپ نے اس کے final پر پہنچنا ہوتا ہے اور جو کچھ universal standards بھی ہیں جو بتائے گئے ہیں critical thinking کے لیے جیسے آپ جو سوچ رہے ہیں اس میں clarity ہونی چاہیے clarity of thought ہونی چاہیے اس میں accuracy ہونی چاہیے آپ کو یہ پتہو کہ مجھے میں کیا سوچ رہا ہوں کیوں سوچ رہا ہوں پھر اس میں preciseness ہونی چاہیے یعنی بہت زیادہ اتنی چیزیں نہیں ہونی چاہیے بے ہنگم کی سمجھ نہ لگ اس میں precision ہونی چاہیے مختصر چیزوں ہونی چاہیے پھر وہ آپ جو سوچنے اس سے متعلقہ وہ چیزیں سیکھیں جو relevant ہیں جس میں پھر جن میں depth پائی جائے جن میں logic پائی جائے اور fairness پائی جائے یہ ہوتا ہے کہ universal standards ہوتے ہیں اب کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی critical thinking میں رکاوٹ بنتی ہیں اب اس میں جیسے ego centriism ہے یعنی اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ ہی ٹھیک ہے سیاست کا میرا نظریہ ٹھیک ہے محشت کا میرا نظریہ ٹھیک ہے جو مذہب کے بارے میں میں سوچتا ہوں وہ ٹھیک ہے جو ideologies کے بارے میں جو مختلف قسم کے محشت کی ideologies ہیں ان کے بارے میں جو نامز اور values کے بارے میں یعنی ہر چیز کے بارے میں جو جو میں سوچ رہا ہوں بس وہ ہی ٹھیک ہے تو ایسا بندہ جو ہے وہ critical thinker نہیں بن سکتا پھر ایک چیز جس کو آپ کہتے ہیں کہ social centriism یعنی society کا کچھ ایک growth جو ہے وہ ایک چیز کے بارے میں کہہ دے کہ یہ بات جو ایسے ہے تو آپ بھی ایسے social structure کر دیں کہ نہیں کیونکہ society کے لوگوں نے کہا ہے تو میں نے بھی ایسے ہی ماننا ہے تو یہ بھی ایک طرح کی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے آپ کے critical thinker بننے میں پھر آپ کو جو unverented assumptions ہوتی ہیں یعنی کسی لوگوں سے سن کے چیزوں کو سچ مان لینا تو یہ بھی ایک جو نا غلط ہوتا ہے اس کو بھی accept نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ کہہ رہے ہیں تو اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک بھی بات بہت سارے لوگ کہہ رہی ہوں تو بھی اس کے ساتھ ہونے کے لیے آپ کو critical thinker ہونا ضروری ہے اور اس کی validity یہ نہیں ہوتی کہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں وہ سارے لوگ غلط بھی ہو سکتے ہیں پھر آپ کی wishful thinking بھی اس میں آ جاتی ہے یعنی آپ کو کوئی بات اس لیے ٹھیک لگنا لگ جائے یا آپ اس کو اس لیے ٹھیک کہنا شروع کر دیں چونکہ وہ آپ اس کو ٹھیک کہنا چاہتے ہیں تو یہ سارے چیزیں جو ہے جو آپ کو ایک یعنی اگر آپ open minded بھی نہیں ہیں تو بھی آپ کو یہ والی چیزیں critical thinking جو ہے یہ آپ کے اندر پھر نہیں آتی اور جو critical thinker ہوتا ہے وہ emotionally بھی critical thinking کرتا ہے پھر وہ culturally بھی critical thinking کرتا ہے اور ان دو چیزوں کے علاوہ جو اس کے اندر intellectually بھی وہ critical thinking کرتا ہے intellectually جب وہ critical thinking کرتا ہے تو اس کو life سمجھ آتی ہے جب وہ emotionally critical thinking کرتا ہے تو اس کو اپنی emotions اور لوگوں کی بھی سمجھ آتی ہیں اور جب وہ culturally critical thinking کرتا ہے تو اس کو اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کی سوچ culture اور ان کو اٹھنا بیٹھنا یہ ساری چیزیں بھی سمجھ آتی ہیں تو یہ زندگی گزارنے کے لیے آپ کو ہر لمحہ ایک انتخاب کرنا پڑتا ہے اور اس انتخاب میں آپ نے جس چیز کا سب سے زیادہ خیار رکھنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں critical thinking اور اسی کو کہتے ہیں کہ یہ با مقصد سوچنا ہوتا ہے اور یہ با مقصد سوچنا آپ کو زندگی کے مسائل سے اس کی الجنوں سے اس کی پریشانیوں سے اس کی tension سے اس کی due frustration سے anxiety سے stress سے ان ساری چیزوں کو ہینڈل موسیقی موسیقی